بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر تھرٹین ہے ہمارے پاس ایمٹی ایچ سکس فور فائیو فزی لوجک اینڈیٹس اپلیکیشن پریویس لیکچر میں بیٹا ہم لوگوں نے ریلیشنز پڑی تھی فزی لوجک کی ریلیشنز کو ہم ریپریزنٹ کیسے کرتے ہیں میٹرکس کی فارم میں گراف کی فارم میں گراف کی بھی ڈیفرنٹ فارم سی ٹھیک ہے اور اب ہم اسی ریلیشنز سے ریلیشنز یعنی کہ ہم ان کی اگزیمپلز کریں گے ٹھیک ہے تو یہ بیٹا ہمارے پاس بہت ہی زیادہ ایمپورٹڈ اگزیمپل ہے آپ لوگوں کو پیپل میں کوسٹن گیون ہوگا کہ یہ ریلیشن ہے ٹھیک ہے اس کا آپ یا کریں اس کو را کریں گراف کے ذریعے یا پھر اس کو میٹرکس کی فارم میں لکھیں ٹھیک ہے جیسے بھی لکھیں تو بیٹا میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے پاس تین طریقے سے سوال دیا گیا ہوگا ایک سوال کو تین طریقے سے پوچھا جائے گا تین طریقے میں نے آپ کو بتایا تھے یا تو وہ گراف کی فارم میں پوچھ لیں گے یا وہ میٹرک کی فارم میں پوچھ لیں گے یا وہ ریلیشن کی فارم میں پوچھ لیں گے ٹھیک ہے کہ آپ کو ریلیشن گیون ہوگی کہیں گے اس کا گراف پر نائے یا میٹرکس لکھیں آپ کو میٹرکس گیون ہوگا کہیں گے اس کا میٹرکس لکھیں یا گراف سوریس کا ریلیشن لکھا یا گراف نائے آپ کو یہ گراف کیون ہوگا وہ کہیں گے اس کا میٹرکس لکھیں اور ریلیشن نائے آپ نے تینوں طریقے سے کرنا ہے گھبرانہ نہیں ہے سوال دیکھیں اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ قویسٹن ہے ہمارے پاس ریلیشن گیون ہے اے سی ہمارے پاس کیا ہے اس پوائنٹ پر اس کا پوائنٹ کیا ہے 0.7 بی اے سی ڈی سی بی اور سی ڈی اب آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے پہلے میں نے بتایا تھا کہ آپ نے اس طریقے سے یہ گراہ کر لینا ہے یہ ہمارے پاس اے صرف ایک دفعہ بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اے بھائے لکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس دو سیٹ ہے اے بی سی اور ڈی یہ ہمارے پاس سیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس اس کی دوسرا سیٹ ہے یعنی کہ ہم نے اے بی سی اور ڈی کی ویلیو دو دفعہ لینی ہے اے بی سی ڈی کی ویلیو ٹھیک ہے اب اے ٹو اے ہمارے پاس ریلیشن ہے کوئی نہیں ہے تو ہم نے کیا لگا دیا یہاں پہ 0.0 لگا دیا اے سے بی کے درمیان میں ریلیشن ہے کوئی بھی نہیں ہے اے بی والی ریلیشن کوئی بھی نہیں ہے تو ہم نے 0.0 لگا دیا اے سی ریلیشن ہے ہمارے پاس جی اے سی ریلیشن ہے اور اس کی میمبرشی ویلیو کیا ہے 0.7 وہ لگا دی ہم نے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس a, d یہ بھی ریلیشن نہیں ہے تو ہم نے کیا لگا دیا یہاں پہ 0.0 لگا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد پیٹا ہم نے دیکھنا ہے b, a कی ریلیشن b, a relation ہے g ہے b, a relation ہے ہمارے پاس اس کی memory, c, very کہ ہے 0.9 بھول لگا دی اس کے بعد b, b relation بھی نہیں ہے b, c والی relation بھی نہیں ہے اور b, d والی بھی ریلیشن نہیں ہے تو یہ ہمارے پاس 0 آگئی اب ہم دیکھیں گے c, a والی relation ہے بی والی relation دیکھیں گے سی بی والی relation ہے اس کی value کیا ہے 1 ہے 1.0 لگا دیا اس کے بعد سی سی والی relation بھی نہیں ہے تو یہں پہ 0 لگا دیا سی دی والی relation ہے سی دی والی relation اس کی membership value دی والی station کیا جائے گا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس چار پوائنٹ ایک پوائنٹ ہے A ایک پوائنٹ ہے B ایک ہے C اور ایک ہے D ٹھیک ہے A اور C کے درمیان میں ریلیشن کیا ہے 0.7 اس کو ہم نے 0.7 کا نیم دے دیا A سے B کے درمیان میں بھی بی سے A کے درمیان میں بی سے A کی طرف جا رہی ہے جس کی طرف ہو جائے گی نہ اس کی طرف ہم نے ایرو کرنا ہے یعنی جو بعد والا ایلیمنٹ ہوگا اس کی طرف ہم نے ایرو کا روح کرنا ہے ٹھیک ہے توپوں کا روح ہم نے کس کی طرف کرنا ہے جو بعد والا ایلیمنٹ ہوگا تو یہ ہمارے پاس ہوگا C سے B کے درمیان میں ریلیشن اس کو ہم نے 1 کا نیم دے دیا بلکل سیمپل ہے آپ نے اس کو اسی طریقے سے ڈرا کرنا ہے آپ نے پوائنٹ لکھ لیا ہے ہمارے پاس پوائنٹ کون سے A B C D ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے ریلیشن اسی کے اکورڈنگ ڈرا کر دی یعنی کہ A سے C کی طرف تھا یہ ایسے گھما دیا C سے B کی طرف تھا یہ ایسے گھما دیا B سے A کی طرف تھا یہ ایسے گھما دیا C سے D کی طرف تھا یہ ایسے گھما دیا اور جو جو ان ریلیشن کے فضی ممبرشیب ویلیو تھی وہ ہم نے ان ریلیشن کے درمیان میں یہاں پر لکھ دی ٹھیک ہے بس یہ اس کا سیمپل سا سولیوشن تھا نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس ہے جی ڈومین اور رینج ٹھیک ہے اب میں آپ کو ادھر سے ڈومین اور رینج بتاتی ہوں وہاں پہ تھوڑا سا بتا دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے جس سیٹ ریلیشن ہے ٹھیک ہے یہ ریلیشن گیون ہے A C B A C D C B اور C D یہ ہمارے پاس ریلیشن ہے اس کے ڈومین اور رینج کیسے فائنڈ آٹ کریں بیٹا جو ڈومین ہوتی ہے ہمارے پاس ڈومین ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ والی بیلیوز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ڈومین ہوتی ہے یعنی ہمارے پاس اس ڈومین کی ڈومین کیا ہوگی یہ ہمارے پاس ریلیشن ہے C A B اور D ہمارے پاس اس کی ریلیشن ہے یہ ہمارے پاس ریلیشن ہے ڈومین اور رینج بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے پیپر میں آ جائے گا یہاں پہ آپ کو ریلیشن گیون ہوگی 1 2 3 4 2 1 4 5 اس طریقے سے ٹھیک ہے وہ کہیں کہ اس کی ڈومین کیا ہے ڈومین آپ نے سمپل دیکھنا ہے 1 3 2 4 یہ ہمارے پاس اس کی ڈومین ہے ریلیشن ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس ٹھیکیڈ ڈومین ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ لوگوں کو سمپل ورڈ میں سمجھاؤں ڈومین اور رینج کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈومین فنکشن کی انپوٹ ہوتی ہے ہم فنکشن کو کوئی بھی ویلیو دے رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہم ویلیو دے رہے ہیں اس کی انپوٹ ہے اس کو ڈومین کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس فنکشن کو ویلیو دینے کے بعد انپوٹ دینے کے بعد جو ہمارے پاس فائنل آنسر آ رہا ہے نا اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں آؤٹپوٹ تو آؤٹپوٹ کیا ہوتی ہے وہ رینج ہوتی ہے ٹھیک ہے فور ایزمپل میرے پاس ہے 2x is equal to 3 اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے x کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو x کی ویلیو ہمارے پاس کیا آ جائے گی 2 کو 3 کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس x کی ویلیو آ جائے گی 3 x 2 ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو فنکشن کی ویلیو آتی ہے نا وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے رینج ہوتی ہے اب suppose کریں کہ ہمارے پاس f of x ہے f of x کو ہی فنکشن ہے ٹھیک ہے یعنی کہ 2x square minus 3x یہ ہمارے پاس ایک فنکشن ہے اب ہم اس کو suppose کریں ویلیو دے رہی ہوں میں اس کو یعنی کہ 1 ویلیو دے رہی ہوں تو 2x x کا square یعنی کہ 1 ہو جائے گا 3x یعنی کہ یہ 3 ہو جائے گا تو 2 minus 3 یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 1 آ جائے گا تو اس فنکشن کو جو میں نے input دی ہے وہ کیا دی ہے 1 دی ہے اس کا جو answer آ رہا ہے وہ کیا آ رہا ہے minus 1 آ رہا ہے اس کی domain کیا ہوگی 1 ہوگی اور اس کی range کیا ہوگی minus 1 ہوگی ٹھیک ہے تو بیٹا اب ہمارے پاس آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس relation کی ہم نے domain اور range کیسے find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ given ہے کہ domain اور range ہمارے پاس کس طریقے سے ہم find out کرتے ہیں یہ فارمولا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اتنا clear نظر نہیں آرہا میں نوٹ سے دکھاتیوں آپ کو بیٹا یہ ہے ہمارے پاس domain کا فارمولا ٹھیک ہے اس میں difference کیا ہے minor سا difference ہے کہ یہاں پہ domain اور فار لکھا ہے y belong کر رہا ہے کس کو b کو ٹھیک ہے y belong کر رہا ہے b کو maximum of y belong کر رہا ہے b کو ٹھیک ہے یعنی کہ اس کی جو membership value نا x y میں سے تو ہم نے کیا لینی y کی values لینی یعنی کہ اس کی value لینی ہے یہ domain ہے ٹھیک ہے اس کے بعد sorry y belong کر رہا ہے b کو اور یہ فارمول لے کا difference آپ نے دیکھنا ہے کہ range میں ہمارے پاس کیا ہے x belong کر رہا ہے a کو بس یہ mcqs کے حوالے سے تھوڑا سا difference آپ نے یاد رکھنا ہے next ہے بیٹا کہ domain اور range find out کرنی ہے x ہمارے پاس given ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس relation ہے اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہے domain اور range find out کرنی ہے domain ہم یہ کیسے پتا چلے گا اور range کیسے پتا چلے گا تو بیٹا domain ہم find out کریں گے relations کے ذریعے سے یعنی کہ x1 x1 تو اس کی relation ہمارے پاس یعنی کہ x1 اور x1 کی relation ہمارے پاس exist کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے 0.2 ہے x1 x2 کی نہیں کر رہی تو یہ ہمارے پاس 0 ہے x1 x3 کی کر رہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے 0.5 ہے یہ x3 ہمارے پاس کیا ہے domain ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا ہم لوگوں نے دیکھنا ہے اس کی domain اور range ہم لوگوں نے پر فارمولا دیکھا ہے اسی طریقے سے ہم نے find out کرنی اب یہ دیکھیں ہمارے پاس matrix given ہے آپ نے کیا کرنا اس کی relation بنانی ہے اس کی relation بنانے کے بعد ہمارے پاس relation بن جائے گی ٹھیک ہے یعنی کہ یہ set کی form میں relation بن جائے گی پیٹا domain ہمارے پاس کون سے element ہوتے جو first والے element ہوتے range ہمارے پاس second ویلیمنٹ ہوتے تو یہ آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو relation میں ریلیشن کی فارم میں لکھنا ہے ٹھیک ہے relation کی فارم میں لکھنے کے بعد آپ نے اس کی domain اور range find out کرنی ہے ٹھیک ہے اچھے بچوں کی طرح کھا رہی ہیں نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس fuzzy relation ہے ہمارے پاس دو matrix ہیں ان matrix کا ہم نے sum کی سے find out کرنا ہے اب یہ دیکھیں sum کا formula لکھا ہے a plus b یعنی maximum value لکھنا ہے جیسے union find out کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے ہم نے کرنا ہے maximum value of a ij and b ij یعنی matrix جو آپ پاس given ہوں گے matrix a ہے matrix b ہے اس کے ایلیمنٹس میں آپ نے دیکھنا ہے جو maximum value آپ نے لکھنا ہے یہ ہم sum ہوتا ہے fuzzy set کا یعنی fuzzy relation ہم کیسے find out دو matrix میں اور اس کے بعد ہم maximum product اور scalar product okay scalar product یعنی scalar quantity co آپ نے fuzzy matrix کے ساتھ 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 مرڈیپلائی کر دینا ہے maximum product آپ پہلے minimum نکالیں یعنی آپ کے پاس two matrix given ہوں گے ان matrix میں جو corresponding element ہوں گے ان پہلے minimum find out کر لیے ان minimum میں سے آپ پہلے minimum find out کر لیا آپ پاس نئی چیز بن گے نیا matrix بن گیا ٹھیک ہے minimum find out کر اس کے بعد آپ نے میکسیمم ویلی کو دیکھ نیا یہ اگزیمپل جب کریں گے تب آپ کو زیادہ طریقے سے سمجھ بھی آئے گا پہلے ہم add کرتے ہیں ٹھیک ہے addition کا طریقہ ہم پتے ہے کہ ہم کیسے کرتے ہیں addition میں یہاں سے maximum value 0.2 اور 0.1 0.2 0.2 اور 1.0 ویلی 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 maximum 1.0 0.0 0.1 0.5 maximum 0.5 لکھ اس طریقے سے نیچے row 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 यह 0 0 0 0 0 0 آُڈیسن کا ٹھیک ہے اب ہم نےگر ہم ملٹیپلیکی personne کرنا ہے میکسیمم انپنی اس میں دیکھتے ہیں اس میں cas finance کو پہلے دیکھتے ہیں suray minimum کو یعنی پہلے منمyon problem کو دیکھیں گے جب ہمارے پاس conception and minimum آ جائے گا अب ہم انھی matries کو لے کے چل راہیں میں آپ کو سمجھاتی homo ہمارے پاس مائٹکس ہے نا اے ڈوٹ ب ہم نے پروڈکٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اب ان میں سے جو منم ہے وہ کونسی ہے 0.2 تو یہاں پہ میں نے لکھ لیا 0.2 ٹھیک ہے 0.2 کے بعد 0.5 اور 0.1 تو یہاں پہ 0.1 لکھ لیا ہے یہ 0 ہے یہ بھی 0 ہے یہاں پہ 0 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد 0.4 اور 0.0 آ جائے گا 0.0 ٹھیک ہے اس کے بعد 1.0 اور 0.0 0.0 آ جائے گا 0.1 0.5 0.1 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد بیٹا مارے پاس 0.0 0.0 0.0 0.0 آ جائے گا اس کے بعد 1 اور 1 میں سے مینیمم 0 یعنی کے دونوں سیمی ہے تو 1 لکھ لیں گے 0 ان میں کیا ہے مینیمم ہے تو یہ لکھ لیا ٹھیک ہے اب ان میں سے ہم نے میکسیمم ویلیو دیکھنا ہے اس میں سے میکسیمم کیا ہے 0.2 ہے اس میں سے میکسیمم ہمارے پاس کیا بن رہی ہے 0.1 بن رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد لاسٹ والی میں سے میکسیمم ہمارے پاس 1 بن رہی ہے تو یہ ہمارے پاس فائنل آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد فزی ریلیشن کی ڈیفینیشن ہے فزی ریلیشن فزی ریلیشن is given in the form of فزی میرٹکس its element represents the membership value یعنی اس کے جو یہ والی یہ membership value کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہے its elements represent membership values of this relation that is if matrix is denoted by mr یعنی کہ matrix ڈیناڈ کر رہے ہیں تو اس کے membership value کو ہم مائیشہ 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 كی میں ہم مجھے نوم مائیشہ لط driven اس ایسا شاید جب اس سے جب یہ س س ح condemn ویڈیوز اگر آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کو سمجھ بھی آرہی ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں ٹھیک ہے ٹھینکیو ٹیک کیر اللہ حافظ